مغلو سینل مختون اللہ مظلوم اللہ غریب غریب شیئید کربلا نے لا جرم نوولا خدا حلدی اکالاں بھی وقتیں وحدتی رہینا غربتی آج ملنا سیرائی انصرنا حل میں مغی سیوی سنا و حل میں نزاب بن یذبا آن حرام رسول اللہ حلدی اکالاں بھی وقتیں اے بدائی من الخیام یا زیناب یا امہ قرزوم یا نقیام و یا سکینات آن حرام امہ قرزوم یا سکینات یا سکینات یا سکینات یا سکینات امہ قرزوم یا سکینات یا سکینات بلدیگر بلندر صلوات اپنے اپنے مقاصد کی مقبولیت کے لئے بلند رواس سے دروت پڑھیا اپنے اپنے مرہومین اپنے اپنے مرہومین کے بلندی درجات کے لئے بلند آباس سے دروت پڑھئے اپنے مرہومین اسے میں نے دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات اور مومین کی جرین القدری وعدت اپنے مارگاہ میں قبول فرمائے جو جنہ دوروں نزیق سے آپ تشریف لائے ہیں مولا ہر قدم پر آت کر سمیرا قبیرا کونہ ہمارہ فرمائے باریان کا ہے تمام آبومنین کی شرکت مجھاکیت کی شرکت باروہ کا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے ملکہ سلمات پڑھیں ممنین بیمار ہیں تمام کی صحت و سلامتے کے لئے خضل سان جاسر بائی کی بچی بیمار ہیں تمام کی صحت کے لئے ملکہ بابا ذرورن سلمات اللہ ممنین بیمار تھوڑی تھوڑی ذہمت بھی فرما لے آگے آجائیں بچے آگے بیٹھے ہیں آپ سننے والے بڑے بچے بیٹھے ہیں سب سے کہہ رہا ہوں ہر کو یہ سمجھے کہ میں اسی سے کہہ رہا ہوں سب سے بڑا تھوڑا آگے آجائیں بہت جگہ پڑھی آگے آجائیں محمد بہت جگہ پڑھیں حضر اگرمی قادر سلسلہ گفتگو کی آجائیں بچی ممزل ہے کہ داتے رسول کی حوالے سے گزارشات وہ سلسلہ پہ پہنسائی جا رہی ہے اشاد پرودگار ماتاکم الرسول فخضو ہو کہ اللہ کا رسول جو تمہیں دے اسے دے لو جس سے اللہ کا رسول تمہیں منع کرے اسے رک جاؤ یہی اطاعتِ پیغمبر ہے اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے کیا کیوں اور کیسے کا سوال پیدا نہیں ہوتا جو نبی کہہ دے بس اس پر عمل پیرا ہونا ہے یہی اطاعتِ پیغمبر ہے اور اگر تھوڑی دیر کے لئے سوچا فکر کی کیا کیوں کیسے کا سوال دماغ میں لے کر آئے جو پھر نبی اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی اس سے صرف نمازیں پھر نہیں پڑھنی پڑھتیں بلکہ کلمہ پڑھنے پڑھتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ بندہ جو نبی کے حکم کے سامنے کیا کیوں اور کیسے کا سوال پیدا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی سرکار کے چامنے والوں نے حکمِ رسالت کے سامنے کیا کیوں اور کیسے کا سوال اٹھایا ہی نہیں یعنی میرے اور آپ کے مولا علی نے کبھی بھی نبی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بدر میں جو بھیج رہے ہیں وہ زیادہ ہیں میں اکیلہ ہوں ان کے پاس تلوارے ہیں ہمارے پاس تلوارے کم ہیں ان کے پاس سواریاں ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے سرکار نے فرمایا کہ علی بدر میں جانا ہے تو علی بدر میں چلے گا یعنی بدر کی اسلام کی پہلی جنگ ہے جس نے مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی یعنی لکھنے والے نے لکھا کہ دین سو مسلمان اور ایک ہزار کافر ان کے پاس ستر جو ہے وہ گھوڑے تھے یا تلوارے تھیں ان کے پاس ہے ایک ہزار بندہ سب کے پاس تلوارے بھی ہیں سب کے پاس گھوڑے بھی ہیں سواریاں بھی ہیں سب کچھ ہے وہ اصلے سے لحظ ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب ہے بھی اسلام کی پہلی جنگ ہے پربدگار کے رسول نے بارگر رب العزت میں آرت دی کہ میرا اللہ کر آئے انہیں بدت نہ بھیجی اور پہلی ہی جنگ میں میرے سپاہیوں کو شکست ہو گئی یعنی آغاز میں ہی شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پھر یہ تحریک اسلام یہاں کی یہی کی یہی رہ جائے پھر دل پر داشتہ ہو جائیں گے لوگوں کے جو جو لڑنے کے لیے آئے ہیں تین سو ہی سہی اگر یہ یہاں شکست کھا گئے تو پھر اس کے بعد تو کوئی جارہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا میرا اللہ میری مدد فرمائے اللہ نے مدد فرمائے وہاں ایک آزار ہے یا تین سو ہیں وہاں اصلہ ہے یا کچھ بھی نہیں وہاں سواریاں ہیں یا پینل ہیں اللہ نے مدد فرمائی اللہ کی طرف سے غیبی مدد آئی اور مدد کے لیے لکھا یہی علماء نے کہ فرشتوں نے آ کر مدد کی مسئلہ جو پر مہے گا جو مجھے بات پہنچانی آپ تک فرشتوں نے آ کر مدد کی ہے فرشتے آ کر مدد کرنے لگے فوج کافروں کی بھاگنے لگی جب بھاگے ہیں میدان چھوڑ کر اور جس جس ٹیلے پہ جا کر جمع ہوئے ہیں تو ہر کوئی کہے رہا ہے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھائی تو جو محضان چھوڑ کر بھاگا ہے تمہارے پیچھے کون تھا ایک ہزار کا ایک ہزار کہتا تھا میرے پیچھے علی تھے اور آپ کو سلامت رکھے ہارو کو یہی کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے علی ہے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے پتہ نہیں کہ محمد بدینے سے کتنے علی ساتھ نے کہا چلے تھا اور آپ کو سلامت رکھے مدد آئیے فرشتوں کی اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں بھائی فرشتے بھی بھیجے ہیں تو علی کی شاکل میں بھیجے ہیں سبجھے فرمائے گا فرشتے بھیجے ہیں مدد مصطفیٰ کے لیے نبی نے مدد مانگی ہے اللہ نے مدد بھیجی ہے فرشتے بھیجے ہیں تو علی کی شاکل میں بھیجے ہیں بھائی جو اللہ محمد جیسے نبی کی مدد کرنے خود نہیں آتا ہے فرشتوں کو علی کی شاکل میں بھیجتا ہے وہ اللہ کی مدد کرنے خود جائے گا عزیز آل مہتران اللہ خود مدد کرنے نہیں آتا وہ مدد کے لیے کسی کو بھیجتا انہوں نے صحابہ کی مدد کے لیے بھیجا تو علی کو بھیجا یعنی فریتے بھیجے تو علی کی شکل میں بھیجتا تو عزیز آل مہتران یہ پہلی جگتی سلام کی جگت بات ہے جس میں مسلمانوں کے جو ہے حوصلے اور مضبوط ہوئے کہ اللہ مددگار ہے اس میں اور یوں کہوں کہ اللہ علی کی صورت میں مددگار ہے مہتران آپ کو سلامت رکھے یعنی اللہ مدد پر بارہ آئے مگر کس کی شکل میں علی کی شکل میں مدد ہو رہی ہے مدد اللہ کر رہا ہے ابھی کی مدد کرنے والا پرودگار ہے اب اس کی مرضی ہے وہ جس سے مدد لیں سوچو گھر میں کر مدد خدا کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کے ذریعے مدد چاہے جس سے لینا چاہے لے لے یہ تو پھر بھی علی ہے وہ تو عبابیل سے بھی مدد لے لیتا ہے اب جو بتائیے اللہ کی مرضی ہے پرودگار کی مرضی ہے اس نے عبرا کے جو ہاتھ ہی آئے تھے اس نے عبرا بہت بڑا آدوشمن اسلام اس نے آنکہ کعبہ پہ حملہ کر لیا بچوں کو بتاتا ہوں بڑے تو جانتے ہی ہیں جب اس نے آنکہ کعبہ پہ حملہ کر لیا اور سرکار عبد المطلب کے جو ہے چند بکریاں جو ہے اس نے گرفتار کا اس کو ان کو قائد کر لیا مقید کر لیا باندھ لیا اپنے پاس اور انتظار میں تھا جو متولی یہ کعبہ ہیں وہ آئیں گے میرے پاس تو جناب عبد المطلب جب کہے ہیں تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں نے سنا تو انہیں میری کچھ بکری ہم پکڑ لی ہے وہ عبرہ دیکھ کر کہتا ہے کہ سرکار میں سمجھا تھا کہ آپ کعبہ کی بات کریں گے اور آپ آئے ہیں اپنی بکریاں چھڑھانے کے لیے خوبصورا جواب جناب عبد المطلب کا سرکار عبد المطلب نے فرماتے ہیں بکریاں میری ہیں میں اس لیے چھڑھانے آئے ہوں گھر جس کا ہے وہ ہی چھڑھائے گا سرکار عبد المطلب سرکار عبد المطلب نے کہا یہ بکریاں میری ہیں اس کا مالک میں ہوں اس گھر کا مالک کوئی اور ہے توجہ برمائے گا اس گھر کا جو مالک ہے وہ کچھ بھیجے گا اور اس نے بھیجے تو اب آفیل بھیجے توجہ برمائے گا پرندوں کو پتھر دے کر بھیجے عزیدہ نے مہتنا میں ایک پتھر جوٹ میں دو پتھر ان کی پنجوں میں ہوتے تھے اور پتھروں کے ذریعے جو بڑے بڑے ہاتھی تھے ان کو تہس ناس کر دیا جس پہ پتھر گرہ وہ ہاتھی مر گیا قتم ہو گیا اس کو شکست دفاس ہو گئی پرندگار جب ابراہ ہاتھی لایا تھا تو تو بھی ہاتھی کے مقابلے میں ہاتھی بھیجے تھا ہاتھیوں کا مقابلہ ہاتھیوں سے ہو جاتا تو انہیں ہاتھیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے آبابیل کیوں بھیجے ہیں آغازیں کذرتائیں اگر ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی بھیجتا تو پھر بھی یہ کہتے کہ ہمارا مقابلہ ہوا ہے ہمارے برابر کی فوق تھی ہم لڑے ہیں پھر مر گئے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے آبابیل کے ذریعے پتھر دے کے انہیں امن کی اوقات یاد دلائی ہیں کہ یہ اللہ قانون بنا دینا چاہتا ہے کہ اللہ نے جب بھی بڑی طاقتوں کو ظلیل کیا ہے چھوٹی طاقتوں کے ذریعے میں ظلیل کرنا چاہتا ہوں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم تو میرے عبابیل کا مقابلہ نہیں کر سکے جنہیں ہاتھیوں میں تم غرور کر رہے ہو جنہیں بڑے بڑے ہاتھی خود میرے عبابیل کا مقابلہ نہیں کر سکے پھر میری مدد کا کیا مقابلہ کرے گی تو عزیز عالم مہترم اللہ کی مرضی ہے وہ جس سے چاہے مدد دے دے وہ عبابیل کو جو ہے اپنا نمیندہ بنا کے بھیجے تو عبابیل وہ اگر علی کو بھیجتا ہے نمیندہ بنا کے مدد بزد کرنے والا تو اللہ ہے بے حقیقی مددگار تو ہے ہی پر بردگا اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جسے بھیجے تو بجو کرمائیے کا اس کا انتخاب وہ خود کرے وہ اس کی مرضی ہے اللہ چاہے تو علی کا انتخاب کرے اللہ چاہے تو عبابیل کا انتخاب کرے اس اللہ کی مرضی ہے جہاں عبابیل کی ضرورت ہی عبابیل کو بھیجا جہاں علی کی ضرورت ہی وہ علی کو بھیجا اب جو کرمائیے عزیز عالم مہترم جس جنگ میں بھی علی کہے ہیں تو انبھر بھائی کبھی بھی علی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں فوج زیادہ ہے وہاں لسکر زیادہ ہے وہاں فوج زیادہ ہے میں ان کا مقابلہ جا کر کیسے کروں گا نبی نے مدد جب بھی مانگی ہے اللہ نے علی کی صورت میں بھیجی عزیز عالم مہترم انتالیس دن خیبر کے میدان میں مسلمان لڑتے رہے انتالیس دن لڑائی ہے بغیر علی کے انتالیس دن لڑے موجب فرمائیے گا آخری دن بچ گیا اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اگر ایک دن میں اگر اسلام کو فتح نہ بھی تو نہ اسلام رہے گا نہ اسلام کا نام رہے گا نہ اسلام کا کوئی نشان رہے گا ہارٹ لائن پہ آکے ٹریک ڈائلنگ میں بات کی ہے پروردگار بہنا آپ کو سلام آتا ہے کے سربان پر یہ کہا مل کے باوازے بھلا بھائی مولا حسین کے فوجی بیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ لائن پہ آکے کب اکثر بات کرتا ہے وہ آخری وقت ہوتا ہے جب اسے مدد کی بہت زدرات ہوتی ہے وہ رابطہ کرتا ہے کہ اب اگر تیری مدد کوئی مدد میرے پاس نہ پہنچی تو میری جو پہلی فوج تھی وہ ختم ہو گئی شکل سونے والی یہ کھانا ختم ہو گیا ہے ہارٹ لائن پہ ڈرنک ڈائلنگ پہ بات اس وقت ہوتی ہے سرکار رسالت امام ہارٹ لائن پہ ڈرنک ڈائلنگ پہ بات کی ہے میرا اللہ اب اگر تُو نے مدد نہ بھیجی اب اگر تیری مدد نہ آئی تو اسلام کا نام نہیں رہے گا میرا میری محنت ساری رہ گا چلی جو گئے گی نبی نے کہا تُو مدد بھیج اس نے کہا میرا حبیب نازِ علی مزر رضا ہے مولا آپ کو سلامت مولا آپ کو سلامت نبی نے تو خدا سے مدد مانگی ہے اللہ کہہ رہا ہے نازِ علی مزر رضا ہے سبجل فرمائے کہا اللہ خود کہہ رہے نازِ علی مزر الرضا ہے کہ میرا حبیب بکار اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے سبجل فرمائے کہا بکار اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے سبجل فرمائے کہا نبی نے بکارا نازِ علی المزر الرضا ہے سبجل فرمائے کہا تجدہ ہوا ان اللہ کبھی نوائس کلوحمن وغمن سینجلی مولا آپ کو سلامت رکھے یہ یہ حدیثِ قدسی ہے یہ نادِ علی ہو سکتا ہے اب آزدور تک جا رہی اور لوگ کہیں کہ پتہ نہیں یہ حدیث آ سے پڑھی ہے یہ حدیثِ قدسی ہے توجہ فرمے کہ حدیثِ قدسی کسے کرتے ہیں حدیثِ قدسی وہ حدیث ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے کہ قرآن میں جتنی آیات ہیں یہ وہ ہیں جو حضرت جبرائیل لائے پڑھن کے نبی کو سنائیں تو وہ قرآن بن گیا یہ نادِ علی جیسے حدیثِ قدسی اور اس جیسی حدیثِ قدسی یہ وہ ہے جو داریکٹ اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا ہے اس میں جبرائیل بھی شامل نہیں ہے یہ داریکٹ خطاب ہے پروردگار کا حدیثِ قدسی جو ہے وہ پرائراز خطاب ہے پروردگار کا جو اپنے نبی سے کر رہا ہے نادِ علی بس حزیزہ نے مہتنم ادھر فعان سے وعدہ ہو گیا نبی نے اعلان کر دیا کل لالا مزیدھوں گا جو رجل ہو گا سونجو فرمائے گا نرد ہو گا قرار ہو گا غیر فرار ہو گا سونجو فرمائے گا میں جب قرار کہ دیا تو پھر غیر فرار کہنے کی کیا ضرورت ہے سونجو فرمائے گا قرار اس کا مطلب ہے کہ نہ بھاگاؤ غیر فرار یہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ نبی کہتے کہ کالالا مجھے دوں گا جو کب نہ بھاگا ہو تو لوگ کہتے پتہ نہیں ایک جنگ میں نہیں بھاگا ہوگا دوسری میں بھاگ گیا ہو نبی نے غیر فرار کہے کہ تاقید لگا دی ہے اس جنگ میں نہیں جو کبھی بھی نہ بھاگا ہو غیر فرار یہ تاقید لگائی ہے جو زندگی میں کبھی بھی جس نے میدان نہ چھوڑا کالالا مجھے دوں گا راج و لنکنا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا تا beginnen فرمائے گا اور سنو اللہ ہم تو مرفو ملے گا لیکن جو آس اس کے آنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی خبر دیتا تبین جو فرمائے گا کبھی بڑا کمال ہے یراک تو اب چاک رہے مولاد کو سلامت رکھیں کالالا مجھے دوں گا جل رجل ہوگا قرار ہوگا غیر فرار ہوگا تبین جو فرمائے گا قرار ہوگا غیر فرار ہوگا اور جو اس کی آنے کی خبر دے گا میں اسے میں اسے جنت کی خبر دیتا ہوں کیا کمال ہے یہ آلی تیرے کہنے یہ آلی تیرے آنے کی خبر دینے پہ جنت ملتی ہے توجہ فرمائیے گا میں جس کے آنے پہ جنت ملتی ہوں اس کے ماننے پہ کیا ملنے والا ہے مولا آپ کو سلام دیکھیں جو اس کے آنے کی خبر دے گا میں اسے جنت کی خبر دے لوگ پھیر rehears کہتا ہے میں مشرق مغرب شمال جنوب کہہ آلی کے آنے کی خبر دیں گے تو ہو سکتا ہے اسی حوالے سے ہی جنت مل جا لوگ مشرق مغرب شمال جنوب دیکھ رہے ہیں ایک سلمان ہے جو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اللہ کہنے میری بات مہن جائے ایک سلمان ہے جو مسنسل آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے losingان دو مشرق مغرب دیکھ رہے ہیں اور ایک تو ہے جو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ تم نے محمد کو مدد مانگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے جب نبی نے مدد مانگی ہے تو ادھر مو کر کے مدد مانگی ہے تو جہاں سے مدد مانگی ہے ادھر سے ہی تو آئے گی لوگ کہتے ہیں آشو میں چاشم تھا ہنی گیاں میں خراب تھی حجیب باتیں لگی جاتی ہیں تاریخ میں حلی کی آنکھیں خراب تھی آشو میں چاشم تھا ہوئی نہیں سکتا ہے حلی کی آنکھیں خراب ہو گئی اگر جب اللہ کہے آپ لے تو میں آپ کی حوالے کرنا جا رہا ہوں حلی کی آنکھیں خراب یہ کیسی بات کر رہے ہو این اللہ ہی خراب ہوگی تو بجلتا کیا ہے آم آنکھوں کی بات ہو نہیں اللہ آپ کو سلام نہ کریں حلی ہام چیز کا نام این اللہ خراب نہیں ہوتی ہے اب رجو فرمائیے گا میں آنکھوں میں سرخی تھی اور اس کی بجا بجا رہا اب رجو فرمت تھے مدینہ نے علی مگر خیبر کا ہاتھ دیکھ رہے تھے پورا منظر جو ہے وہ مدینہ سے دیکھا ہے کہ اسلام کا مذہب کیسے اڑایا جا رہا ہے لوگ کرنے کے قریب کیسے جا رہے اور کیسے آ رہے اسلام کے خلاف یہودی عورتیں ڈھولک بجا رہی ہیں تالیاں پیٹ رہی ہیں اسلام کا مذہب اڑایا جا رہا ہے ایک مدینہ نے بیٹھے علی دیکھ رہے تھے آنکھیں خراب نہیں تھی جبلہ لیجیے گا علی کی آنکھیں خراب نہیں تھی فرد غیرت کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھے سمت سے کلندر علی علی سمت سے کلندر علی علی سمت سے کلندر علی علی حسدین کا بابا علی علی ہم سب کامونا علی علی ہم سب کارے ور علی علی سنت میں چلیں گے علی علی وہ ہم سے کہyonu علی علی ہم کو پی دے لو علی علی کھ ٹھوڑاتا دے لو علی علی ہم ان سے کہیں گے حسد ان کے لیے ہے علی علی جو دل سے کہا علی علی سنتوں مولا علی علی حیدری tooth حیدر سے پیدا زبال کرتے ہیں یہ ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں عدو کے واسطے پیدا زبال کرتے ہیں یہ ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں علی علی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ملنگ کیوں بابا حلال کرتے ہیں علی اللہ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں علی واسطہ ہے نکتے میں نکتہ باندھ ہوتا ہے کجھے مجھ سے میرے دشوان گلہ ہر چاند ہوتا ہے علی نکتہ ہے نکتے میں نکتہ باندھ ہوتا ہے زمانے کی نئی پرواہ ہم کو اپنا تو یہ عقیدہ ہے علی سے پیار کرتا ہے وہ جو غیرہ تم ماندھو ہوتا عزیزہ نے محترم آنکھیں خرار نہیں چھے فرد خیلت کی وجہ سے آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا ہمیرے کائنات کو ملنا دے علی یا نمازر لا جائے بکار اس علی کو جو عجائبات کا مذہر توجہ قرمائے گا نبی نے پکارا مدد آ گئے کہا اللہ نے پکارا نبی نے کہا اللہ نے بلایا نبی نے توجہ قرمائے گا اب نبی نے تو اللہ سے کہا تھا نا یا اللہ مدد یہی تھا میرا اللہ میری مدد فرما اب دنیا کو سوچنا چاہیے نبی نے مانگا ہے اللہ سے مدد اللہ نے بھیجا ہے علی کو محمد سے بڑی ہستی ہو سکتی ہے جو اللہ کے قریب ہو نبی سے زیادہ محبوب اللہ کا کوئی اور ہو سکتا ہے محبوب ترین ہستی کا نام ہے محمد مصطفی توجہ فرمائے گا سرکار نے اللہ سے مدد مانگی اللہ نے مدد کے لیے بھیجا علی کو جو اللہ محمد کی مدد کرنے خود نہیں آتا علی کو بھیجتا ہے ملہ کی مدد کرنے خود آئے گا کیا اللہ نے اپنی مدد کا نام ہی علی رکھا ہے توجہ فرمائے گا اللہ کی مدد کا نام علی ہے علی آئے بڑی خیبت ترانی جنگے پوری مجھے دیرے خیبت نہیں پڑھا انداری زند تک لوگ حریب انداز میں اسلام کا ملاک اڑھا تھے جب ہری آئے تو خیبر کا دلو کھاڑا مرحب کا سر ہتارا حوجہ فرمائے گا مرحب و اندر کو فینار کیا اپالے بڑی خیانے حوجہ فرمائے گا جب مرحب کے سامنے آئے تھے نم علی اللہ بڑی خیانے تو مرحب بڑے ہیں چونکہ دو تاریس دن اسے اتجرب آؤ چکا تھا اس نے وہی بات کی اس نے کہا کہ واپس چلے تھا بڑا اسے اپنی طاقت میں بڑا نعب تھا لیکن امیر کائنات نے وہاں جا کر کہا کہ مرحب میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے سبجھو فرمائے گا پیٹار ہوتا ہے حالانکہ جس جنگ میں بھی علی گئے ہیں کہا کہ میں علی ابنہ بھی تعلیم ہوں حیبر واحد جنگ ہے جس میں علی نے کہا ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے توجہ فرمائے گا یہ کوئی تو راز ہوگا کوئی تو بات ہوگی کہ ہمیشہ کہتے ہیں میں علی ابنہ بھی تعلیم ہوں اور خیبر کے میدان نے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی ماں اس کا نام حیدر رکھا ہے عزیزہ نے بہترہ مولوانے لکھا ہے کہ خیبر کے میدان میں علی نے اپنا دار و ماں کے ذریعے کڑا کہ اس مرحب کو کچھ یاد دلانا چاہتا تھا جناب علی کہنا چاہتے تھے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے میری ماں نے حیدر رکھا ہے تیوری ماں نے بھی کوئی وزیعت کیجئے تجھے وزیعت جات کرائی ہے ہم نے کہنا کہ جب تو مزیعت تمہاری ماں نے کہا تھا کہ کبھی حیدر نہ نہیں شک سے نہ لڑنا حیدر نہ نہیں شک سے نہ لڑنا حید و مرحب کی ماں لیکن کمال جملہ کہے گئی کہ سب اسے لڑنا علی والو سے نہ لڑنا توجہ فرمائیے گا یہ درام ماں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو اولادوں کو یہ نصیت کرو ہر کسی سے لڑنا کبھی علی والوں سے نہ لڑنا یہ ریلیاں نکال کر کچھ نہیں ہوتا ہے سلامت نے سلامت پریئے گا ملکہ بھاواز اگر عزیز آر مہتمند خیم برکی میزان مرم کو سرکلم کیا انتر کو سرکلم کیا اب نوک سارے باہر ہیں مالِ غنیمت اندر ہیں ظاہرہ سب کو اب اندر جانا ہے پہلت نہیں جا سکتے تھے اب جانا ہے مالِ غنیمت جب ہوتا ہے امیرِ کائنات میں سب کو اندر بھیجے اور کیسے بھیجائے بتائے کہ خیبر کے در کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں خیبر کے بار ایک بہت بڑی خندق تھی خندق کراس کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہرینے خیبر کے در کو اپنے ہاتھ میں اٹھا ہے اور اس خندق کے کنارے کے ساتھ لگا ہے ادھر والی جتنی بھی فونٹیو سے کہا کہ اس دروازے پہ سوار ہو جاتے ہیں وہ سوار ہوتے تھے ادھر کنارے کے ساتھ لگاتے تھے کہتے ہیں ادھر اتر جاؤ بہت جو فرمائیے گا میں ادھر والوں کو اس کنارے سے اس کنارے پہنچا رہے ہیں ادھر والوں کو ادھر پہنچا رہے ہیں جو بڑا بڑا کیم دینے سے پہلے سنے اسی ادھر داز میں سوار جئے گا ادھر والی فونٹ کو ادھر اتار رہے ہیں ادھر والی فونٹ کو ادھر اتار رہے ہیں ان مزرگ بندہ بھاگ دو اللہ کے نبی کے پاس آیا کا سرکار کمال ہو گیا ہے آپ کے بھائی علی نے اتنے بڑے دروازے کو اپنے ہاتھوں میں ملد کیا ہوا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو نے میرا صحابی تو نے علی کے ہاتھ دیکھے ہیں پہلی کے پاؤں نہیں دیکھے ہیں پاؤں دیکھے تو دو سے فضا پہ سوار سے عیدر حیدر 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 حزیز حزیز آنے مہترم کتنے مختار حسنیوں بنائی ہے دو سے فضا پہ سوار سے ایک دن مولا مُساقیان سے کسی نے پوچھا تھا مولا اللہ نے انسان کو مختار کتنا بنایا ہے اور مجبور کتنا بنایا توجہ فرمائیے کہ مخدار کتنا ہے مجبور کتنا سامنے کھڑا سا مولانے کا ایک پاؤں زمین سے اٹھا اس نے اٹھایا مولانے فرمائے دوسرا اٹھا اس نے کہا میں گر جاؤں گا مولانے فرمائے اتنا انسان باقتیار ہے اور اتنا مجبور ہے ایک پاؤں زمین سے اٹھا سکتا ہے اور دوسرا زمین سے نہیں اٹھا سکتا ہے مجھے تو بات ہوئی آدھائی خیبر کے میدان میں جو ایک پاؤں اٹھائے اور دوسرا زمین سے نہ اٹھا سکے وہ ہمارے جیسا ہوتا ہے اور جس کے دونوں پاؤں فیلا کے دوسر میں آئے اور جن میں جنا ہے وہ اس جیسا ہوتا ہے امام کہتے ہیں اسی جیس کو ہیں امام اسی جیس کا نام ہے امام نسیلے کا نام ہے توجہ فرمائے گا امام اکدالک کا نام ہے کہ یہاں کی بات وہاں تک مہتا ہے وہاں کی بات یہاں تک مہتا ہے دیکھیں توجہ فرمائیے گا بھئی ایسے بندے کو امام بنائیں جو کم از کم جو ہے ہماری رہبری کرسکے رہنوائی کرسکے امام ماننے کا مطلب تو یہی ہے نا کچھ اور ہے تھک گئے امام ماننے کا مطلب یہی ہے نا کہ رہبری کرسکے رہنوائی کرسکے اچھا یہ تو غیر معصوم امام لیکن معصوم امام ہم نے کیوں مانے اس لیے تاکہ ہمیں جنت دلا سکے اپنے جو فرمائیے گا میں جملہ جہمدی ہے جو آپ کی حوالے کرنے امام ایسا ہونا چاہیے جو ہے ہماری شفاعت کب سکے جہاں ہماری نہ چلتی اس کی چلتی ہو ہماری شفاعت اس نہ چلتی ہو تو اس کی چلتی ہو ہماری بات نہ پہنکی ہو تو اس کی بات چلتی ہو تو یعنی امام ماننا ایسے بندے کو چاہیے کہ جو بااختیار ہونا چاہیے جو بلا قیمتی حوالے کرنے جا رہے ہوں بھئے عقل انسان ہی کیا کہتی ہے کہ کم از کم ایسے بندے کو تو امام مانو جسے اپنی برکشش کا یقین دو ہو مولانا کچھ رامہ دیکھ کے ایسے بندے کو جملہ بھی کہنا ہے مجھے ایسے بندے کو امام مانو جسے اپنی برکشش کا یقین ہو بھئے اگر اپنی برکشش کا یقین ہوتا تو یہ کیوں کہہ رہا ہوتا کہ اگر غلام زادہ بھی کہا ہے تو لکھوا کے لے ہو بھئے کہا تو یہی جاتا ہے نا کہا تو یہی جاتا ہے نا غلام زادہ توجہ فرمائے گا بھئے اگر غلام زادہ کہا ہے تو کسی کے بچے کو کسی صحابی کے بچے کو حسنائن نے کہہ دیا تھا غلام زادہ اور انہوں نے جا کر بچہ گھا بابا کے سامنے روئے کہ سرگار کو آج حسنائن نے غلام زادہ کہہ دیا ہے توجہ فرمائے گا کہا میٹا جاؤ ان سے لکھوا کے لے آؤ اگر یہی بھی لکھ دیتے ہیں تو کافی ہے ہمارے رئیے توجہ فرمائے گا اگر لکھ کے دے دیتے ہیں تو یہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے لکھ کے دے دیتے ہیں تو یہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ہے جس مجھے کی سزا چیف جسٹس آف پاکستان ماف کر دے اسے سندھ ہائی کورٹ سے لکھوانے کی ضرورت کیا ہے جو بلا کینزی کہنے چاہ رہا ہوں جسے چیف جسٹس آف پاکستان ماف کر دے اسے سندھ ہائی کورٹ سے لکھوانے کی ضرورت کیا ہے جسے جنت کی خبر محمد نے دی ہے اسے حسین سے لکھوانے کی ضرورت کیا ہے 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 جسے جسے پھیکمبر اسلام نے کہا جنتی ہے اسے کہا مولا حسین سے لکھوانے کی کہا جاؤ جاؤ لکھوانے کے لئے آؤ ادھر چلے صحابی کی بیٹے لکھوانے چلے ادھر محمد کا بیٹا آگے چلا توجہ فرمائی ادھر صحابی کی بیٹے ہیں ادھر علی کی بیٹے ہیں ادھر صحابی کے بیٹے جو لکھوانے چلے وہ صحابی کا بیٹا ہوتا ہے جس کے لکھنے پہ جنت ملے وہ علی کا بیٹا ہوتا ہے جنت کا مشتاق ہو وہ صحابی ہوتا ہے جس کی جنت مشتاق ہو وہ حسین ہوتا ہے صحابی کی بیٹے چلے لکھوانے کے لئے جمعہ اگلہ بھی بڑا کیوں کہ تاریخ ہے جمعہ میں تاریخ ہے خدا کی قسم پتہ نہیں مزاج کیسے بن گیا اور میں جملے آپ تک پہنچاتا چلا جا رہا ہوں آپ کی امانت ہے میرے پاس آپ کی حوالے کرنے جا رہا ہوں ادھر صحابی کے بچے کاغذ کلم لے کر دھوڑے ہیں کہ جا کر لکھوا کر ہے حسین سے ادھر حسنین شریفین علی کے بیٹے تھی اس قدم چلتے ہوئے نانا کی قبر میں پہنچے ہیں ادھر صحابی کے بچے کاغذ کلم لے کر پہنچ گئے حسنین شریفین جملہ کیم جی ہے کاغذ کلم لے کر نانا کی قبر پہ رکھ کر کہا نانا جنہوں نے کل تک آپ کے مانگنے پہ نہیں دیا تھا حسنین شریفین علیہ السلام اللہ کا رسول جو تمہیں دے سے گئی جس سے روکے اس سے رکھ جاؤ یہی اطاعتے پر ہم بائے حضرت محترم اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن دیا اللہ کے رسول نے ہمیں اہلِ بیت بھی کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ کا دری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دو ساہلِ بیت سمندار نہ قرآن کو چھوڑنا ماہلِ بیت کو چھوڑنا مسلمانوں نے نہ قرآن کو چھوڑا ماہلِ بیت کو چھوڑا قرآن پر بھی تیر برسائے اہلِ بیت پر بھی تیر برسائے خلاس ہوئی تھی اکیاری کی بیٹیوں نے کربلا سلے کر شام تک ایک ہی سوال کیا ہے مسلمانوں چادر دو ہم ظاہرہ کی بیٹی ہیں کچھ نہیں مانگا کھانا نہیں مانگا پانی نہیں مانگا آرام سکون نہیں جب بھی عبادی آتی تھی ایک ہی سوال ہوتا تھا اکیاری کی بیٹی کا مسلمانوں مجھے چادر دو میں پتول زادی حجرکو من اللہ مالکلیہ قبول فرمائے بس ازادارہ واتمیوں پہلی مہند جب پہلے دربار ہے نا کفا کا اور سرکار امام حسین علیہ السلام کا سر سخت کی زینے پر رکھا گیا آگے میں کفا کہتا ہے آج کوئی شیعہ ہوتا حسین کی سہادت کو دیکھتا ہے وہ روتا اور میں خوشیاں بناتا کسی نے کہا کہ تیرے اس زیطان میں مختار سکفی قائد ہے پس مختار سکفی کو بلاؤ مختار سکفی بلینے کے لئے سی بھائی گئے قائد خانے سے دیکھا رہے تو زنیر میں جپڑے ہوئے مختار سکفی جب آئے نہ دربار میں حاکم کوئی کہتا ہے مختار تو اہلِ بیت کا چاہنے والا ہے مختار نے کہا الحمدللہ مولا حسین کا چاہنے والے کھرام ہوتا کہ مختار آج تیرا حسین اگر تجھے یہاں مل جائے پہچان لو مختار دیکھ کر کہتا ہے میرا حسین اور تیرے اس نجس دربار میں ہو نہیں سکتا اس نے کہا دیکھ مختار یہاں موجود ہے مختار نے کرسیوں پر دیکھا کہ شاید حسین کسی کرسی پر تشریف فرما ہوگا سبائی دیکھ کر کہتا ہے مختار کرسیوں پر نہ دیکھ تخت کے زینے پہ رکھے ہوئے تشت میں مختار قریب گیا سبائی کہتے رومال ہٹا سیوں رومال ہٹایا دیکھا ایک سر ہے جس کی نائے کی ظلو پہ بائے بائے کی ظلو پہ در مختار سکبی نے کٹا ہوا سن اٹھایا سینے سے لگایا رو کر کہتے ہیں اے شہید رائے حق خدا اللہ کے نام پہ بتا اکبر کا بابا تو ہے شرم کر کے نہیں غریب ان کے روجہ کرو جنگی کا نہیں بتائے شہید رائے کے خدا اللہ کے نام پہ بتا عباس کا بھائی تو ہے زینب کا بھائی تو ہے درمت میں یوں کٹی لگے مختار کوئی آواز آیا ہاں مختار وہی غریب بائے ہو منام کا گریہ قبول فرمائے پرسہ قبول فرمائے مختار کو جلال آیا مختار سکبی نے نعرہ تکبیر بلد کیا تاوک زنیر زمین پہ گھرے قریب آلے شپائی سے تلوار لے کر حملہ کیا والدارو ماتھمیوں بھی تکبیر بلد کیا دو کامتے ہوئے ہاتھ مختار کی مست پہ آیا عباس آیا چاچا جنگ نہیں کرنے والدارو ماتھمیوں چاچا کا نام مختار کی آس تلوار چھوڑ گئی عباس آیا کاؤنے مجھے چاچا کہنے والا کیا تو سجاد امام فرمت تلوار مختار میں سجاد ہو جلدی کر آنکھیں بن کر میرے ساتھ میری پھپیا ہے آنکھیں بن کر علی کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں ہے آزارہ آزارہ سر پہ چھوڑ گئی آزارہ ماتا میں کس رہے ہیں بھر جس